بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری وان پیپل ہو چیلنج اللہ انڈ ڈیسٹرائیڈ بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں جو شخص جو انفلینسر جو یوٹیوبر جو مطلب اچھی خاصی پاپیلر جو شخصیت ہے جس کے فالورز ہیں اگر وہ انسان کوئی بھی غلط کام کرے گا اعلانیاں جرم کرے گا مسلمان ہوتے ہوئے بھی تو وہ انسان دنیا میں بھی عذاب بھکتے گا اور آخیرت میں بھی تو وہی چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان اسلام کا مزاق اڑاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں تو ان کو بھی اللہ بخشتا تو بالکل بھی نہیں ہے ہے کہ نہیں تو دیکھتے ہیں ابھی ہمیں بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آج کا ویڈیو لیٹس سٹارٹ اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسٹر بیسٹ کا بیسٹ فرینڈ دینی اسلام کی بے حرمتی کر کے کیسے برباد ہوا تھا اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جسٹن بیبر نے تو گائز اگر آپ کو اپنے فون کے ذریعے گھر پہ بیٹھ کے کچھ سیکھنا ہے کچھ کام کرنا ہے ارننگ کرنی ہے پیسہ کمانا ہے تو آپ مجھے یہ واتس ایپ پہ میسج کر سکتے ہو یہ میرا انسٹاگرام ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہو اچھے سے تحقیق کرو اس چیز کو جانو اس کے بعد ڈیسیزن دو تینکی سو مارد جب ہجاب کا مزاق بنایا تو اس کا چہرہ کیسے تباہ ہوا اور کیا ہو اگر کوئی ریپر خدا ہونے کا ہی دعویٰ کر دی ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو اللہ کو چیلنج کر کے برباد ہونے والے بدبخت ترین لوگوں کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن کرس ڈائسن دوستو اگر آپ مسٹر بیس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ نے اس شخص کو ضرور دیکھا ہوگا اس کا نام کرس ہے اور یہ مسٹر بیس کا بیسٹ فرینڈ تھا یہ مسٹر بیسٹ کی آلموسٹ ہر ویڈیو میں ہی فیچر ہوتا تھا لیکن پھر اس کی اکل پر پڑھا پڑ گیا اور اس بدبخت نے اسلام کے خلاف بولنا سٹارٹ کر دیا اس نے میں ٹویٹر اکاؤنٹ میں ایک پوسٹ کی جس میں اس نے قرآن مجید کی تعلیمات کی توہین کی تھی صرف اتنا ہے نہیں بلکہ اس منافق نے اسلام کو اولڈ بیک ورڈ ریلیجن کہا اور اس کا کہنا تھا کہ اسلام سب سے نفرت کرتا ہے اس میں عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے اور اس نے ٹویٹ میں لکھا کہ پتہ نہیں کیوں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں خیر اس بے وقوف کی ان بے مقصد اور نفرت بری ٹویٹ سے دنیا کے مسلمانوں نے اسے بہت زیادہ کریٹسائس کیا پر اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چیلنج کیا تھا تو اس کا بیڑا غرق تو ہونا ہی تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا جب اس نے دین اسلام کی توہین کی تو اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا اس کی وائف اور ایک بچہ بھی تھا جس کا نام ٹکر ہے اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اپنا بستا ہوا گھر اجار دیا اس کے بعد جب یہ مسٹر بیس کی ویڈیو میں آتا تو لڑکیوں والی حرکتیں کرتا اور ایون اس نے اپنے بال بھی لمبے کر لیے تھے ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اس نے اپنی ہارمون ریپلیسمنٹ سیجری کروائی اور اپنے آپ کو لڑکے سے ایک لڑکی میں کنویٹ کر دیا مزید کی بات یہ ہے کہ اس بندے کی بہت زیادہ فین فالونگ تھی لیکن جب یہ ایک شی میل بنا تو یہ انٹرنیٹ کا سب سے نفرت بڑا پرسن بن گیا ایون مسٹر بیس نے بھی اسے اپنی ویڈیو میں لانا بن کر دیا اس بدبخت نے قرآن اور اسلام کو چیلنج کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مردان کی عزت شہرت بیوی بچہ سب کچھ چین لیا اور اب یہ بندہ ایک خسرہ بن کر زلط کی زندگی گزارہا ہے جسٹن بیبر دوستو جسٹن بیبر کینیڈا کی سب سے فیمس سنگرز میں سے ایک ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے کبھی نہ کبھی اس کا کوئی نہ کوئی گانا سنا ہوگا جسٹن نے تیرہ سال کی عمر میں ہی میوسک انڈسٹری جوائن کر لی تھی مزید کی بات ہی ہے کہ یوٹیوب کی ہسٹری میں جس ویڈیو پر سب سے زیادہ ڈسلائکس آئے ہیں وہ جسٹن بیبر کی ایک گانے کی ویڈیو تھی فروری دوزر دس میں اس نے بیبی نام کا ایک سانگ اپلوڈ کیا تھا جس پر اس وقت چودہ لاکھ سے زیادہ ڈسلائکس آئے تھے اینیوی ریسنٹلی رشیہ کے ایک علاقے یوٹا میں جسٹن کا ایک میوسک کنسٹ ہو رہا تھا اس میں جب جسٹن نے انڈری کی تو اس نے مسلمان عورتوں کی طرح سکارف پینا ہوا تھا بسکلی یہ ہجاب کی انسلٹ تھی اس پاگل نے باقائدہ سکارف کر کے گانے گئے اور ڈانس بھی کر رہا تھا جسٹن کی اس حرکت پر مسلمان کمیونٹی میں بہت زیادہ اسے ہیٹ ملا اور ایون اس کے مسلم فینس بھی اس سے نفرت کرنے لگے خیر اس نے یہ بےہودہ حرکت کر کے مسلمان عورتوں کا مزاخ تو بنا لیا تھا لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ واقعی میں عبرتناک تھا ہجاب کا مزاخ بنانے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک دن اچانک جب یہ صبح اٹھا تو اس کے چہرے پر فالج پڑ چکا تھا آپ بلیو نہیں کریں گی کہ یہ بندہ نہ تو سمائل کر سکتا تھا اور نہ ہی اپنی آنکھیں بلنک کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کا چہرہ حرکت کرتا تھا اصل میں ایک انیوشول وائرس نے اس کے فیشل نرس پر اٹیک کر دیا تھا جس سے اس کے چہرے کی ایک سائیڈ ٹوٹلی پیرلائز ہو گئی تھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب اسے فالج پڑا اس کے لئے عبرت ہے ایماؤس یہ دوسری جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایماؤس ہے اور یہ ایک یوٹیوبر تھا جس کا تعلق سنگاپور سے ہے یہ بچپن سے ہی یوٹیوبر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا لیکن جب یہ بڑا ہوا تو اس کی اکل گھٹنوں میں چلی گئی اس نے فیم حاصل کرنے کے لئے بہت سی گھٹیا حرکت کی جن میں اسلام کی توہین بھی شامل تھی 2015 میں اس نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے قرآن مجید اٹھا کر نہ صرف اس کی توہین کی بلکہ اپنی ناکس اکل کے مطابق اسلام کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیا بل اس ویڈیو میں اس نے بہت سی بگواس کی اور اسلام کے خلاف اپنے اندر موجود زہر کو باہر نکالا اس کے علاوہ بھی یہ کئی شیطانی حرکتوں میں ملوث تھا خیر پہلے تو اس کا چینل کافی گروہ ہوا اور اس نے پچاس ہزار سبسکرائبر بھی حاصل کر لیے پر چند ہی ہفتوں بعد جب اس کی حرکت وائرل ہوئی تو اسے سنگاپور گورمنٹ کی طرف سے لیگل نوٹس آ گیا ایموسی کو اس کی یوٹیوب ویڈیو کی وجہ سے اریسٹ کر لیا گیا اس پر چھے چارجز لگائے گئے جن میں ریلیجس ہیٹ بھی شامل تھا سب سے مزہ کی بات یہ ہے کہ جب اس نے ویڈیو بنائی تھی اس کا یہ بڑے کانفیڈنس میں تھا اور مو پھاڑ کر بکواس کیے جا رہا تھا لیکن جب اسے اریسٹ کیا گیا تو اس کی بکری بیٹھ گئی اور یہ میڈیا کے سامنے بیلی بلی بن کر ایسے چل رہا تھا جیسے اس نے معصوم بندہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہیرس کی یہ معصومیت جنج کے سامنے نہیں چلی اور کوٹ نے اسے جیل کی سازا سنا دی جب یہ جیل سے واپس آیا تو اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا یوٹیوب نے کمیونٹی گائی لینڈ کی وجہ سے اس کا چینل ٹرمنیٹ کر دیا تھا ایون فیس بک اور ٹویٹر نے بھی اسے بین کر دیا اور یہ بندہ لا بارس ہو گیا جولائی 2015 کے بعد تو یہ ایسا غرق ہوا کہ دنیا کو نظر ہی نہیں آیا ولی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو چیلنج کرے گا تو ایسا تو ہوگا ہی ریسمنس پلوڈن دوستو ویسے دنیا میں بہت سے شیطان صفت لوگ اور مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں لیکن اس جیسا منحوس بندہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس شیمپو کا نام ریسمنس ہے اور اس لولی پوپ کا تعلق دین مارک سے ہے ویسے تو یہ پولیٹیشن ہے لیکن جب اسے پولیٹکس میں کسی نے گھاس نہیں ڈالا تو اس نے اسلام کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا شروع کر دی یہ وہ بدبخت ہے جس نے مازاللہ قرآن مجید کو جلا کر سویڈن کی شہر نور کوپنگ میں قرآن مجید کی بے حرومتی کی اور اسے آگ لگا دی جب اس نے یہ حرکت کی تو وہاں موجود تمام مسلمان سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے پورے سویڈن کو آگ لگا دی مسلم کمنٹی اتنے جلال میں آ گئے تھی کہ پولیس والے ڈر سے ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے حیرس کی حرکت سے پورا سویڈن میدان جنگ بن گیا تھا پولیس نے اسے ریسیزم کے جن میں گرفتار کر دیا اور جیل میں ڈال دیا اس کی اس حرکت کی وجہ سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ 90% ڈینش لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگے جیل سے نکلنے کے بعد یہ اپنی زلط کے مارے فرانس بھاگ گیا لیکن فرانس کی گورنمنٹ نے بھی وائلنس کے در سے اسے ارسٹ کر لیا اور اپنے ملک سے ڈپورٹ کر دیا خیر اس حرکت کے بعد ریسیزم ایسا زلیل ہوا کس کی پولٹیکس اور ملک دونوں نے کوئی عزت نہیں رہی مذہبی بات یہ ہے کہ یہ شاہ پر لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام کے خلاف بڑھکانے کی کوشش کرتا تھا لیکن لوگ اسے پاگل سمجھ کر اگنور کر دیتے تھے تین مہینے پہلے اس نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پھر سے وہی ڈراما کرنے کی کوشش کی پر اس کی بکواس سننے ایک بھی بندہ نہیں آیا جیسا کہ آپ وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ڈر سے ہیلمٹ پہن کر ایک دردن پولیس والوں کی پروٹیکشن میں احتجاج کر رہا تھا پر اس کی بات سننے ایک بھی شخص نہیں آیا اب اس سے زیادہ بڑی زلط اور بھلا کیا ہو سکتی ہے ایکس ایکس ٹینٹ ایکشن دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکن ریپر تھا یہ سنگر اتنا پابولر تھا جس کی یوٹیوب چینل پر آلموسٹ انتالیس ملین سبسکرائبر تھے اور اس کے کئی گانوں نے تو ایک بلین ویوز کو بھی کراوس کیا ہے لیکن دوستو سترہ میں ایک انٹرویو کے دوران اس بندے نے بہت بڑی بات کر دی تھی اس نے دعویٰ کیا کہ آج سے ایک سال کے بعد لوگ میری عبادت کریں گے اٹمینز کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رہا تھا بہت سے لوگوں کے مطابق یہ ریپر شیطان کی عبادت کرتا تھا اور اس نے اپنی سول کو شیطان کو بیج دیا تاکہ یہ کوئی فیم حاصل کر سکی اینیوی اس نے یہ انٹرویو مد 2017 میں دیا تھا اور 18 جون 2018 میں ٹھیک ایک سال کے بعد اس ریپر کی ڈیتھ ہو گئی حیرانکی کی بات یہ ہے کہ اس کی یہ موت بقاعدہ سیزٹیوی کیمرے پر بھی کٹیچر ہوئی تھی یہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا تو دو لوگوں نے اس کی گاڑی روک کر اسے قتل کر دیا تھا میسٹیریس بات یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ ٹھیک ایک سال کے بعد ہوئی تھی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس کی موت کے بعد اس کی یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں یہ ریپر خود اپنا فیونرل اٹینڈ کر رہا تھا یہ بسیکلی ایک میوزک ویڈیو تھی پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ میوزک ویڈیو کب بنائی ہوگی بہرحال جو بھی ہو جب بندہ شیطان کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرے گا تو ریزلٹ تو بھیانہ کی ہوگا یہ تھا ہمارا ریاکشن پیپل ہو چیلنجز اللہ انڈ ڈیسٹرائیڈ یہ بلکل صحیح بات ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سارے لوگ ہم نے دیکھی ہیں کمنٹ سیکشن میں جو اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال تو آتا ہوگا کہ اتنے سارے لوگ ہیں جو گالی دیتے ہیں پھر ان کا کیوں نہیں کچھ ہوتا میں آپ کو ایک چیز بتا آتا ہوں ان کا اسی لئے کچھ نہیں ہوتا because وہ سنگل ہیں ان کی فالوئنگ نہیں ہے ان کی اگر آپ انسٹاگرام پہ جا کے دیکھو گے بھی نا پیجز تو ان کی زیرو فالوئنگ ہوگی اور فالوورز بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ ان کو کون دیکھنے والا ہے وہ کچھ بھی بولے it doesn't matter ان کا کیا سننے کا but جب کوئی ایسا انسان جس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہو جو زیادہ لوگوں کو گلت انفلینس کر سکتا ہو جس کی جیسے ابھی دس ملین بیس ملین ایک لاک دو لاک یا دس ہزار بھی یا پانچ ہزار بھی ٹھیک ہے ایسے بڑے بڑے جو فالوئنگ کونٹنٹ کریٹرز ہوتے ہیں تو وہ لوگ اگر ایسی چیز کریں گے اور اپنے بھاشنوں میں اللہ تعالیٰ کی اسلام کے بارے میں گلت بیانی کریں گے تو ان کے ساتھ یہی ہشر ہوتا ہے ابھی بہت سارے لوگ ابھی بہت سارے لوگ کرتے نہیں ہیں بولتے نہیں ابھی اسارے اسارے میں بات کرتے ہیں ابھی میں نے بہت سارے کونٹنٹ کریٹرز کو دیکھا ہے جو لوگ اسلام کے بارے خلاف بات کر رہے ہیں بھر اساروں میں زبان سے نکالتے نہیں ہیں غلط چیز انہوں نے دیکھ لیا ابھی جو جو رائٹر تھے پاکستان کے وہ جو مسلمان تھے تارک فتح پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا مرے یاد نہیں آرہا یہی نام تھا ابھی ان کا دیکھو کیا ہشر ہوا آپ دیکھو جو بولتا تھا انسان کہ اسلام کینسر ہے اس دنیا کے لیے خود کینسر سے مرا ہے مطلب اس انسان کی فالوئنگ کتنی زیادہ تھی وہ اپنے دین کو اچھے سے سمجھ کے پروموٹ کر سکتا تھا بہت اس نے اپنے دین کے ساتھ کیا کیا دیکھو تو ہمیں اس چیز کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اگر میں ایس ای کانٹنٹ کریٹر میرے پاس ساڑھے تین لاکھ سبسکرائبر ہیں اور اگر میں فہاشی بے ہیائی ایسی چیز کو پروموٹ کروں گا نا اس زندگی میں بھی مجھے عذاب بگتنا پڑے گا عذاب اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تو میں اس چیز سے بہت ڈرتا ہوں ایسا ہاتھ ہے بھئی اسلام کو اپنے دین کو پروموٹ کروں گا یوٹیوب کے اوپر چاہے تو مجھے تھوڑا شانک ہے ویڈیو پوسٹ کرنے کا فوتوز بنانے کا ٹھیک ہے میں بناوں گا وہ بھی اپنے دین میں یوز کروں گا اپنے دین کو پروموٹ کرنے کے لئے اس میں یوز کروں گا جو میرا شانک ہے اس میں چلاوں گا کوئی دکت نہیں ہے بٹ فہاشی بے ہیائی میں بلکل بھی نہیں نیور ایلانیا گناہ بھائی اس چیز سے ڈر جاؤ جتنے بھی اگر آپ کے پانچ ہزار سبسکرائبر بھی یا فولورز بھی یا اور اگر آپ سونگ اپنی سٹوری میں ڈالتے ہو اس چیز کو لکھ کے لیلو زندگی میں عذاب تو آنائی ہے بھائی کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کی جگہ برائی کی طرف بلائے دیکھو آپ کو آپ زمیدار میرے کچھ لینوں دن آپ کی مرضی بھائی کہ سامنے ہے جو ہے تھانکی سو مچ بائی بائی تیکیر سی یو